مکہ میں بھی سب لوگیں ایک ایمان کے لیول کے نہیں تھے کچھ آلہ ایمان والے تھے کچھ کمزور ایمان والے تھے پھر مدینہ میں بھی آکے اگر مدینہ کے بھی کوئی مسلمان اس میں مراد دیے جائیں تو اس میں بھی سب ایک لیول کے نہیں تھے جن کی اتنا تذکیہ ہوا ہو ان کو اب مشکل نظر آ رہی تھی یہ تو جب تکلیف سامنے آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے اس کونٹیکس میں میں نے اکثر جو حدیث بیان کی ہے حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے صحیح مسلم کی جو غزبہ خندق کے موقع پر تو وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو آپ نے دیکھا ان کے لیے کتنا مشکل وقت تھا رازدارِ رسول ہیں قامل الایمان مومن ہیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ کچھ تابعین آ کے کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے قتال کرتے تھے کاش ہم نے بھی وہ زمانہ پایا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دے دے تو حضرت حضیفہ ابن یمان نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سخت سردیوں کی رات تھی غزبہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت اٹھ کر کافروں کی جاسوسی کر کے ان کی خبر مجھے دے اور قیامت والے دن میرا ساتھ اسے نصیب ہو یہاں تو میرے لئے تقریبا سارا پاکستان ہی کھڑا ہو جاتا اس لیے کہ نہ تو جانا ہے نہ کھڑا ہونا ہے کی ضرورت ہے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ واقعات سنانے ہیں تو سیدنا عزیفہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ نہ اس منٹ کی کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سردیوں کی رات میں اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ اسے نصیب ہو اس سے بڑی کچھ چیز ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کا ساتھ شفاعت چندت الفردوس میں حضور کا ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا چوتھی دفعہ حضور نے کہا حضیفہ تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب تو اٹھنا پڑے گا اب تو سپیسیفکلی حکم اب تو ایمان والا معاملہ ہے پہلے تو کوئی بھاگنے کی گنجائش تھی کیونکہ جنرل حکم تھا تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کافروں کی جا کے جاسوسی کر کے مجھے خبر دو اور دیکھنا کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ ہمارے لئے بعد میں تو مسئیبت کوئی کھڑی کرتے لینا تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو اس وقت بڑے بوجل دل کے ساتھ اٹھا لیکن جیسے ہی اٹھا تو مجھے ایک نا نظر آنے والا کمبل جس طرح کے اڑا دیا گیا وہ گویا کہ میں ایک گرم ہمام میں داخل ہو گیا یعنی یہ ایک موجزہ ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے اور کہتے ہیں میں اسی طریقے سے باہر نکل گیا مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح میں گرم ہمام کے اندر کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں چال رہا ہوں حتیٰ کہ میں نے کافروں کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت اپنے نیزے اور تیر وغیرہ اور تلوار وغیرہ یہ تیز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پہ بھی آ گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا کام تو ختم کروں نا کیونکہ وہ سردار تھا کافروں کی طرف سے پھر مجھے حضور کی نصیت یاد آئی کہ کوئی نمم آزنا کھول کے آ جائیں تو میں پھر رک گیا کہتے ہیں جب میں واپس آیا نبیل اسلام کی خدمت میں جیسی حاضر ہوا رپورٹ کیا تو دوبارہ سے مجھے جو ہے نا ٹھنڈ لگنا شروع ہو گی یعنی باہر گرمائش میں تھے اندر آ کے ٹھنڈ کوئی موٹ زیادہ کہتے ہیں کہ میں جب مجھے ٹھنڈ لگی تو نبیل اسلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر ڈال دی اور وہ کہتے ہیں بس وہ چادر ڈالنے کی دیر تھی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا پھر جب فجر کا وقت آتا حضور نے مجھے جگایا کہ عزیفہ اٹھ چو یعنی وہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی شفقت فنمائی کہ دنیا میں ایک انعام دیا ان کو چادر بھی دے دی باہر لیے صحیح مسلم کی حدیث غزوہ خندق کے کانٹیکسٹ میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بات کرنا آسان ہے دین کے لیے تکلیفیں اٹھانا بہت مشکل کام ہے آج جہاد اور قتال کے واقعات لوگ کتنے مزے لے لے کے سناتے ہیں ابھی یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا ابھی یہ ستنہ رمضان آئے گا تو آپ غزوہ بدر دیکھیں لوگ کس طرح بیان کر رہے ہوں گے کیسے کہ آج ہی اگر بدر دوبارہ ہو تو یہ سب سے آگے ہوں گے لیکن کوئی آگے نہیں ہوگا ہم لوگ تو معاشرے کی ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق رفعیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہمارا معاشرہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے رشتدار بنا لیتے ہیں ایون بے نمازی بھی مدان عمل میں اتر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تنوں کی ہو گیا ہے تو عقائد کی اصلاح اور سسٹم کو للکارنا شرک کے اوپر بولنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو برحل جب مسئیبت کا وقت آتا ہے اس وقت ذرا پرابلم اور کھڑی ہو جاتی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت سحل ابن سعد السعادی یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں بدری اصحاب میں سے ہیں اور یہ آخر میں جو فوت ہوئے اصحاب ان میں سے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انہوں نے دور پایا ہے تو جب لوگ حاج کے لیے آیا کرتے تھے تو یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے لوگوں کو نبیل اسلام کی باتیں سنائے کرتے تھے ظاہر ہے اس پر تابعین تھے دور دراست سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے جو کوئی دو چار اصحاب رسول بچ کی ہیں ان کی زیارت کریں صحبت کریں ان سے باتیں ڈریک سنیں تو چونکہ آلِ امیہ کا دور تھا اور ممبروں پہ حضرت علیہ پہ سبو شتم ہو رہا تھا تو سال ابن سعدہ سعدی خانہ کعبہ شریف میں بیٹھ کے حاجیوں کو یہ دی سنائے کرتے تھے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ اہد کے موقع پر جب نبیل اسلام کو زخم لگا اور آپ کے یہ نیچے کے دانت شہید ہو گئے تو کون تھا جو نبیل اسلام کے زخم کو دھوتا تھا اور کون مرہم پٹی کر رہا تھا پھر وہ کہتے تھے اللہ کی قسم سیدنا علی ابن ابی طالب ایک ڈھال میں اس ڈھال کو الٹا کر کے اب وہ ڈھال ہوتی ہے نا وہ جو تلوار سے بچنے کے لئے اس کو اگر الٹا کریں تو اتنا بڑا ایک وہ پانی کا آپ سمجھ لیں برطن بھی بن جائے گا کیونکہ وہ اس میں پیٹ نکلا ہوتا ہے ایسے کرویچر ہوتی ہے اس کے اندر تو پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ جو ہے اس میں سے پانی لے کر نبیل اسلام کا زخم دھو رہی تھی اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا ایک کارٹن کا کپڑا جو ہے اس کو جلا کے اس کی راک نبیل اسلام کے زخم پہ رکھی اور پھر وہ خون رسنا بند ہوا اور ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ خون آپ کا بے گیا تھا کہ بلڈ پیشر لاؤس ہونے کی وجہ سے نبیل اسلام بھی ہوش ہو گئے تھے اسی وجہ سے نبیل اسلام کی شہادت کی افوا بھی پھیل گئی تھی جس پہ وہ پھر آیت سورہ العمران کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کے طور پر نازل کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلِ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں اور پاکستان میں وسال فرما جائیں ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے جو کوئی تم میں دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اللہ تعالی جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو اہلِ ایمان کو تو یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی اور اسی موقع پہ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو غزوِ عہد میں جب بھاگدر مچی تو اس میں بھاگنے والوں میں وہ بھی شامل تھے لیکن پھر سورہِ عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا ہم یہ چیز کو کرٹیسزن کے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو معافی ہو چکی لیکن اس وقت میں بتا رہا ہوں اس وقت بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا اور آپ دیکھیں سب سے مشکل وقت نبی الاسلام پہ تھا کیونکہ ان کی ٹارگٹ تو حضور کی ذات تھی اس مشکل وقت میں بھی حضور الاسلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہیں آلہ ایمان والے لوگ اور ان میں ٹاپ آف تا لسٹ نبی الاسلام کے اہلِ بیت سیدنا علی ہے سیدنا فاطمہ ہے سیدنا ابوبکر اور عمر بھی تھے یہ جو رافضی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے وہ ان میں شامل نہیں تھے جتنی بات درست ہے البتہ ظاہر ہے کہ جس طریقے کا ساتھ نبی الاسلام کا اہل البیت کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کوئی کر بھی نہیں سکتا اس کی جنون ریزن ہے کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ کا غم کسی اور کو ہو نہیں سکتا تو حضور الاسلام تو ایک باپ کی جگہ تھی حضرت علی کے لیے پرورش کی بھی تھی سیدہ فاطمہ تو ویسی بیٹی تھی تو اس مشکل وقت میں بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا